تو جناب کرونا کے وار جاری ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پبلک پلیسز کو خاصوار پر بند کر دیا گیا ہے جمز وغیرہ بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ غیر محفوظ ہے وہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے لوگ آتے ہیں انہی مشینز کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کنٹیمنیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں تو ان کو ظاہر سی باتیں ہر شخص کے لیے سینٹائز کرنا وہ ساری چیزیں بہت زیادہ پروسس مشکل ہے تو بند کر دیا گیا ہے تو جو لوگ ریگولر ورزش کر رہے تھے ان کی باڈی ایک دم سے کلیپس نہ ہو ان کو مشکلات نہ ہو تو وہ کس طرح سے اپنا جو ورک آؤٹ ہے وہ گھر پہ کر سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سانس اور فیپڑوں کو سٹرانگ کرنے کے لیے ایمیونٹی سٹرانگ کرنے کے لیے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سانس کو زیادہ ایفیک کرتا ہے تو ہمیں اس کا بچاؤ کیسے کرنا ہے ان تباہم چیزوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جم ٹریڈر موجود ہیں زہیب آلم ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں عرفہ زاہد موجود ہیں جو کہ یوگا ایکسپرٹ ہیں تو ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ یوگا کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی آپ ورک آؤٹ کر رہے تھے اس کا جو ہے یہ متبادل کیسے ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر طلح محمود صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پرمنالوجسٹ ہیں لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے یہ جانیں گے کہ کس طرح سانس اور پھیپڑیوں کے نظام کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے بہتر بنایا جا سکتا ہے قوت مدافعت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں کہ جمز وغیرہ بند کر دی گئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یقینی تو آپ پر بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ جم میں بھی لوگ آ رہے تھے اور وہ زیادہ کرٹیکل ہو سکتی ہے سیچویشن تو اس وقت جو لوگ ورک آؤٹ کر رہے تھے یا جن کے جو بھی ویٹ لاؤس پروگرام چل رہے تھے ویٹ گین پروگرام چل رہے تھے وہ اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے گھر پہ اوکے رمشاہ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ نے مجھے شو میں انوائٹ کیا چھوٹی سی ایک چیز ہے بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کے اس وقت آپ نے ایک چیز ڈسکس کی مجھ سے کی فیٹ لاؤس اور ویٹ مینٹیننس جو کرونا ڈیزیز ہے اس کے اندر ہم ایک چیز بہت کلوزلی نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ڈائٹ پلان کو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے کہ اس وقت جو آپ کا ایمیونٹی کے جو ایشو ہے سب سے آدھا وہ اس وقت آرہا ہے کہ جو کرونا ڈیزیز ہے وہ آپ کی ایمیونٹی کے اوپر افیکٹ کرتا ہے تو جو لوگ اس وقت کالرک ڈیفیسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جو اپنے ویٹ لاؤس پرگرام کے اوپر کام کر رہے ہیں میں ایز ار ٹرینر ریکیمند کروں گا کہ پلیز وہ اس وقت اس چیز کو تھوڑا سا سائٹ پہ رکھیں ہمارے اپنے ایمیونٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں اور رہی بات جیم کی تو اس وقت کمیشنر کارانچی نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے فر 3 ویکس اللہ پبلک گیتھرنگ ایوان اس میں آپ ہال لے لیں سیننمال لے لیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بہت اچھا ایک دیسیجن ہے فرم کارانچی کمیشنر کی طرف سے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر جیم کی طرف جاتے ہیں تو جیم کے اندر جیم بہمرانچ جیم سٹاف اور ایمین ٹرینر ہمیں اپنی حیجین کے خیال رکھنا چاہیے اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو اس کی وجہ سے لوگ بھی سفر کریں گے تو جانیں گے آپ سے کہ پروسس ہونا چاہیے کس طریقے سے ہم ایکسرسائزز وغیرہ کر سکتے ہیں کونسی ٹپس آپ دینا چاہیں گے ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں آپ جو اپنے لنگز کو سٹرونگ کر سکتے ہیں کیا چیزیں اس پر کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر طلح جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اس ایمپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ٹائم دیا سب سے پہلی ایمپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ تمام لوگ جو کورونا وائرس سے انفیکٹ ہوتے ہیں سب لوگوں میں ڈیتھ ریٹ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ایٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جن میں بہت مائلڈ سا انفیکشن ہوتا ہے جیسے اپر ریسپریٹری انفیکشن ہے گلہ خراب ہوا ڈرائے کاف ہوئی فیور ہوا اور وہ سیٹل ہو جاتا ہے اور موڈرےٹ انفیکشن ہوتا ہے جس میں پیشنٹس کو نمونیا ہو سکتا ہے اور ان کو ہسپٹالیزیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے اور پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جن میں بہت سوئر انفیکشن ہو سکتی ہے اور ان کو کرٹیکل کیر کی ضرورت پڑ سکتی ہے یعنی کہ آئی سی ایو ایڈمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ایسی صورت میں پہلی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس میں جو منجمنٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آئیسولیشن ہے پیشنٹ کی کہ پیشنٹ کو آپ باقی کمیونٹی سے آئیسولیٹ کر دیں علیدہ کر دیں اور تاکہ اس کی انفیکشن جو ہے باقی لوگوں میں ٹرانسمنٹ نہ ہو سکے اور دوسری چیز ہے سپورٹیو کیر کہ پیشنٹ کو ساری کیر پروائیڈ کی جائے پیشنٹ میں اگر پانی کی کمی ہے تو اسے فلرڈز دیے جائیں بخار کی دوائی دی جائے اگر انفیکشن ساتھ بیکٹیریل انفیکشنز ہو رہی ہیں تو ان کو انٹی بائٹک سے کور کیا جائے اور پیشنٹ جب تک کیور نہیں ہو جاتا پیشنٹ کو علیدہ سے آئیسولیشن میں ہی پیشنٹ لے کے رکھا جائے ٹھیک ہے تو عرفہ آپ کیا بتاتی ہیں کہ جیسے جو لوگ ابھی گھر میں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں گھر میں وزن کم کرنے کی جیسے بھی ہم نے بات کیا کچھ لوگوں کے ویڈ گیرنگ پروگرام چاہتے ہیں ریلیکسیشن کرنا بہت ضروری ہے تو کیسے کر سکتے ہیں گھر میں آپ اور کیا اس وقت کرنے کی ضرورت ہے تینکیو سو مچ فور انوائٹنگ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی امیونٹی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ فیلحال اپنے ویٹ لوز ٹارگٹ سے آپ ہٹ کے امیونٹی پر فوکس کریں اور اس کے لئے اگر آپ سمپل سٹریچز بھی کر لیتے ہیں this is more than enough for example آپ اپنی گردن کی ایکسرسائز پر حاصل پر توجہ دیں کیونکہ جو آپ کا تھائرڈ گلینڈ ہے وہ آپ کے اگر آپ بلکل بھی ایکسرسائز کرنا نہیں جانتے ہیں تو اٹلیسٹ یو کنڈو نیکس ٹرچز اور آپ جو اپنی سپینل کوٹ ہے اس کو سپیچ دیں ایک میں آپ کو سمپل فورمولا جو ہر میں ہر کو یہ دوبت کر سکتا ہے وہ بتا سکتے ہوں کہ جو آپ کی سپینل کوٹ ہے اس کو اپنے سے فور دیریکشن میں موو کرنا ہے اور دو اٹھون بیٹ اس ویل آپ اس کو فوروڈ منٹ میں موو کریں آپ بے شک جیسے سجدہ کرتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں کر سکتے ہیں آپ کراس لگ میں کر سکتے ہیں آپ نے صرف آگے کی طرف جوک کے اپنی کمر کو سٹریچ کرنا ہے اسی طرح آپ بیک بینڈ میں کر سکتے ہیں صرف آپ کو اکرانہ ہے اسی طرح آپ سایڈوائس کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ٹویسٹ کریں اسی طریقے سے آپ نے اپنی گردن کی ایکسرسائز کرنی ہے اور اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ جو آپ کا تھائیرہ گلینڈ ہے اس کو پنچ کر رہے ہیں جو ہم اسے پنچ کرتے ہیں تو اس کی بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے اور اس سٹیمولیشن اس کی بہتر ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو بریدنگ ایکسرسائز ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے تاکہ آپ اپنی لنگز کی کپیسٹی کو برحا سکیں کیونکہ جو ہم شیلو بریدنگ کرتے ہیں اس جیسے ہم پوری بوڈی کو اکسیجنیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور اس وجہ سے ہماری امیونٹی بھی بھی بہت زیادہ رکمنڈی ہے اگر آپ دیپ بریدنگ زیادہ دیر کیلئے کرتے ہیں تو آپ کی کیلریز برن کرنے میں بھی ہیلپ فول تو کوشش کریں کہ ہلکے پھل کر سٹریچے اور ڈیپ بریدنگ لازمی کریں ڈیپ انہیل جس میں آپ اپنے پورے لنگز کو آپ نے فیل کرنا اور ڈیپ ایکزیل کرنا جس میں آپ فیل کریں کہ آپ کے پورے لنگز سکویز ہو رہے ہیں تاکہ آپ کی جو لنگز کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ اچھی ہو سکتے سہی اچھا ڈاکٹر تلہا یہ جو سانس اور پھےپریوں کی بیماریاں ہیں ان کی علامات کیسے ہو سکتی ہیں یا جن کو آلڈیڈی سائنس وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ پریشان رہتے ہیں اور پھر کرونا کی وجہ سے اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے ان کے لیے تو کیا اس وقت کر سکتے ہیں وہ لوگ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں جیسے سمپل اگر ایک گلے میں انفیکشن ہوا ہے اس کے ساتھ بھی پیشنٹ کو کھانسی ہوگی بلگم ریشہ آ سکتا ہے سانس میں خرابی ہو سکتی ہے سانس میں سیٹیوں کی آوازیں آ سکتی ہیں سینے میں درد ہو سکتی ہے کبھی کبھار کھانسی کے ساتھ خون آ سکتا ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ ایک پیشنٹ جسے خدا نغاستہ لنگز میں کینسر ہے اس کو بھی یہی علامات ملتی جلتی ہو سکتی ہے تو دیکھنا یہ ہوتا ہے differentiate کرنا ہوتا ہے on the basis of history and examination and other findings and relevant investigations کہ پیشنٹ کو exact ڈزیز کیا ہے ایک پیشنٹ جس کو long standing symptoms چلے آ رہے ہیں tobacco smoker اور اسے چھ ماہ سے symptoms ہیں اور ایک پیشنٹ جس کو دو دن سے علامات شروع ہوئی ہیں تو وہ ڈزیزز جو ہیں وہ ڈزیزز جو ہیں وہ ڈزیزز جو ہیں ایک شورٹ ایک ایفیکٹس آ رہے ہیں ایک کے لانگ ٹرم ایفیکٹس آ رہے ہیں so ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کس ٹائم پہ ڈیل کر رہے ہیں پیشنٹ کی ایج کیا ہے ایلڈرلی پیشنٹ کی بیماریاں تھوڑی ڈیفرنٹ ہیں ینگ لوگوں کی ڈیفرنٹ ہیں کرونا وائرس جو انفیکشن آج کل ایک پینڈیمک ونا ہوا ہے دنیا میں اس میں بھی علامات ایک سمپل لور ریسپریٹری انفیکشن سے ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن سب سے ایپورٹنٹ چیز جو تقریبا 99 فیصد لوگوں میں دیکھا گیا ہے وہ ہے بخار بخار تیز بھی ہو سکتا ہے زیادہ تار پیشنٹس میں ہلکہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کو ڈرائے کاف خوشک خانسی کا ہونا گلہ خراب ہونا جسم میں درد ہونا کمزوری ہونا عام نزلہ زکام جو ہوتا ہے جس میں ناک بہت زیادہ بہتی ہے یہ سمٹم ریلیٹیولی کرونا وائرس انفیکشن میں کم ہے یعنی کہ سمپل جو نزلہ زکام ہے جو اکثر لوگوں میں ہوتا ہے سیزنل انفیکشنز ہوتی ہیں ان میں زکام اور گلے سے زیادہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جبکہ کرونا میں فیور جو سب سے بڑا شامل کرلوں زہیب کو زہیب زیادہ سادہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے وارم وارٹر یوز کرنا ہے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے جس سے آپ سیف رہ سکتے ہیں اور پھر یہ بھی جاتا ہے کہ پانی باڈی کے لیے سیونٹی پرسن آپ کا پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کس حد تک پانی استعمال کریں اور جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی کتنا ہیلپ فل ہو سکتے ہیں کیسے اچھا ٹھیک ہے آپ نے اس وقت بات کی کہ اس وقت کرونے ڈیزیز کی اوپر جو بات کی جا رہی ہے اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی جتنا زیادہ کنزیوم کریں گے آپ کے لیے اچھا ہے اور جتنا ہائیڈریٹ رہیں گے وہ اچھا ہے ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی آپ کو ہائیڈریٹ بھی رہنے چاہیے تو میرا اس وقت یہ کہنا ہے اور میرا یہ ماننے کہ اگر آپ ڈیفزیٹ پہ جائیں گے تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ کمزور ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ اس وارس سے زیادہ جلدی افیکٹ ہو سکتے ہیں پانی ضروری ہے باڈی کے لیے اور ایکسائز ایکسائز کرنے سے پہلے بھی آپ کو اٹلیس 30 منٹ پہلے 8 اونس پہنا چاہیے ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی ہلو جی نورین کیا پوچھنا چاہتی ہیں ہم نے یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ جس طرح آج کل یہ ایسے ہی ایسے ہی ایسے ہی تو ہم دیپ بیدن کرنا ہمارے لیے چیخ ہے اور اگر کرنا ہے تو کس ٹائم پر بیسٹ ہے کہ ہم مجھے دیپ بیدن کرے اور دوسرا میرا یہ پوچھن ہے چیخ ہے ہلو نورین ٹھیک ہے تو پہلے ہی سوال ان کا ہم سن سکے تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا عرفہ کے جب ہم بات کر رہی تھے ابھی نورین نے کہا کہ دیپ بریدنگ اس وقت کر سکتے ہیں کسا تک سیف ہے اور کتنی دیر کر سکتے ہیں کس انوارمنٹ میں کر سکتے ہیں عرفہ دیپ بریدنگ آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک تو اس بات کا حیال رکھیں کہ بہت لونگ پیریوڈ آپ نے نہیں کرنی اس کو لیمیٹڈ ٹائم میں کریں لیکن میکسیمم آپ فائیو منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے سیکنڈلی اس بات کا حیال رکھیں کہ آپ کی جو پورفزہ مکام ہو وہ صاف سترہ ہو بسیقلی آپ نے اپنے ہائیجین کا حیال رکھیں ایکسرسائز آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں جیم اس لئے بند کیے گئے ہیں کہ وہاں موسٹلی اگر بند ہوتے ہیں پروپرلی جمس کا اور ان چیزوں کا حیال نہیں رکھا جاتا تو وہ سیف نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی انوارمنٹ میں پورفزہ مکام پہ جہاں پہ پولوشن کم ہو اور اچھی اکسیجن آرہی ہو تو آپ اس کو پارٹنگ میں کریں بہت زیادہ دیر آپ نے نہیں کرنی لیکن اپنے نہیں کرنی 3 منٹس ایک جو ایک موڈرے ٹائم ہے وہ 3 منٹس ہے آپ 3 منٹس کی افٹر ایوڈ ون آور بھی کر سکتے ہیں ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گی جن کو اس ثمیٹک ایشو ہے یا جن کی سانس کا جنہیں مسئلہ ہوتا ہے ان کے لئے ایک پریشور پوائنٹ ہے یہ جو آپ کا ایریا ہے تھم سے نیچے اس جگہ پہ آپ نے مساج کرنا یہ جو آپ کا مساج ہے یہ آپ کے لنگ کی کپیسٹی کو بہتر بناتا ہے اس کو آپ ایک منٹ تک دبا بھی سکتے ہیں اور اسی طرح آپ مساج بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے جو سانس کا ایشو ہے یا جو فلو آپ کو بہت زیادہ رنی نوز آرہا ہے تو اس کے لئے یہ پوائنٹ ہے جس کو سانس پوائنٹ کہتے ہیں اس کو آپ ایک منٹ کے لئے دبائیں گے اس کے لئے اگر کھانسی بہت زیادہ آرہی ہے تو یہ بہت افیکٹیو پوائنٹ ہے کہ بہت زیادہ بھی اگر آپ کو کھانسی آرہی ہے تو یہ کرنے سے یہ کھرنے سے you will feel better جو آپ کی کھانسی آرہی ہے اس کی کھولا بھون ہے یہ جو کھول آپ کی بان you can feel it اس کھولا بھون سے بالکل نیچے آپ نے پرس کرنا ہے اس کو بھی آپ دو سے تین منٹ پرس کریں گے تو یہ فیل کہ آپ کی جو کف ہے وہ بہتر ہو گیا ٹھیک ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جو ان کو آپ کر کے بہتر فیل کر سکتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ کھولا رمو جنے اسلام علیکم نہیں الہمدللہ جی فرمائیے کیا کہنا چاہتا ہے ہوتلنگ کرنے کا تو اس کے نقصانات بھی ظاہریں ہوں گے تو اس میں ہم ڈائیس کیا لے سکتے ہیں کیا اس میں کھا سکتے ہیں کیا پی سکتے ہیں یہ ذرا اگر آپ ہماری رہنمائی فرمان دیں پوری فرم کی صحیح بالکل نائم صاحب تو یقین طبعہ آپ نے کیونکہ شو دیکھا یہ تو آپ نے پچھلا سیگمنٹ بھی یقین دیکھا ہوگا کہ بچے چھٹیوں میں کیا کر سکتے ہیں ہیلڈی اور پروڈکٹف چیزیں اور ساتھ ساتھ کھانے کی بھی آپ نے سوال کیا which is a very good thing ڈاکٹر تلہا اس وقت کیا کھانے پینے میں ہم اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں جو کہ ہماری ایمیونٹی کو بوسٹ کریں ہمارے لنگز کو سپورٹ کریں اور جو نا وہ ہیلڈی بھی ہو جی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ایک بیلنس نیوٹریشن throughout the year ہی پلان کریں جو کہ ہیلڈی نیوٹریشن ہے جس میں پروٹینز بھی شامل ہوں کابوائیڈریٹس بھی شامل ہوں وائٹامنز بھی شامل ہوں بہت سارے پیشنٹس ہیں جن کو کڈنی ڈیزیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے جن کو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پانی لیمٹیڈ پیئیں اتنا پیئیں جتنی پیاس ہے تو سب کے لیے یہ نہیں ہے کہ پانی دھڑا دھڑ پیتے جائیں اور ہائیڈریشن کو بہتر کریں پیشنٹس کو ہمیشہ اپنے ڈاکٹرز کی ہدایات کو فالو کرنا چاہیے باقی بیلنس ڈائیٹ ہے جو لوگ خاص طور پر سکھ ہوتے ہیں ان کو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ پروٹین ڈائیٹ لیں ایگ لیں چکن لیں ملک لیں یہ چیزیں پروٹین جو ہیں وہ آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ اپ کرتی ہیں لیکن ایک بیلنس ڈائیٹ جس میں فروٹس ویجیٹیبلز پروٹینز ایوریتھنگ ایس اویلیبل وہ سارا کچھ لینا چاہیے سب سے ایمپورٹنٹ چیز اس وقت جس پہ ہمیں انفسائز کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے پریونشن کہ ہماری کمیونٹی میں اگر لوگ آ رہے ہیں اگر ایران سے سفر کر کر آ رہے ہیں یا چائنہ سے یا کسی اور جگہ سے جہاں پہ یہ انفیکشن پائی جا رہی ہے تو ہم نے احتیاط کمیونٹی میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ سوشل جیسے آئیسولیشن ہے کہ اس وقت لوگ اپنے گھروں میں ہی محضوظ رہیں اور زیادہ تر کوئی کام ہو تو اسی صورت میں ہی نکلیں گیدرنگز کو آوائیڈ کریں اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ہماری ہائیجین ہینڈ ہائیجین کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں آپ پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں آپ ہینڈلز کو ٹچ کرتے ہیں مختلف ایریاز کو ٹچ کرتے ہیں تو ہینڈز کو فریکوینٹلی واش کریں فیس کو وہ لوگ کور کریں جن میں علامات ہیں تو احتیاطی تدابیر کرنا بلکل ضروری ہے اور فیس ماس وغیرہ جیسے ڈاکٹر تالا کہہ رہے ہیں فوڈ انٹیک اپنا اچھا رکھیں امیونٹی کو تاکہ بوسٹ کر سکے آپ تو زہیب جہاں بھی ڈیپ بریتنگ کی بات ہوئی کہ کہاں کر سکتے ہیں نیٹ ان کلین انوارمنٹ میں کریں واغ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی جم سٹاپ ہو گیا ہے ورنی ہو رہا تو واغ بہت زدہ بہتر ہوتی آپ کے سیہت کے لئے کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جتنی بھی پبلک گیترینگز ہیں وہ سب بہن ہیں اس کے اندر پارکز بھی انکلوڈ ہیں تو واغ کے لئے بیٹرز کے جس سے اس وقت ہمارا پورا انوارمنٹ پولیوٹڈ ہوا ہے ڈیو تو کرونا وارس تو آئی ریکمینڈ کہ آپ اپنے گھر کے ہی پرمیسز کے اندر واغ کریں تو زیادہ سیف رہے گا اور دوسری بات ایف یو ہے ایف یو ہے ٹرینڈ ملنی نیر ہاوس سو آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کی سفائی کیسے کر سکتے ہیں آپ کیونکہ اس کی بھی سانٹائزیشن اور نیتنیس واغ زر مینٹین کرنا ضروری ہے میں آپ کو اس کے حالے سے بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے گھر پر اگر یہ ایکیپنٹ ہیں اور آپ کے علاوہ بھی آپ کے فیمیلی کے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب کسی بھی جگہ کو گرپ آپ کرتے ہیں تو میک شور کہ آپ اس کو گلوز کتھروں یوز کریں اگر گلوز آپ کے باس اویلیویل نہیں ہے تو آپ کا ٹاول اور آپ کا سانٹائزیر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے بیفور یوزنگ اور بیفور ٹچنگ اینیتنگ یوہف تو جس یوز سانٹائزیر اینیتنگ اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پروپر وے میں ٹھیک ہے اور مشینز کو بھی اپنی ساس اترہا رکھیں تاکہ وہ جانا وہ ایک دوسرے سے جرمز منتقلنا ہو اور اس وقت سفائی کا بہت اتا خیال رکھنا ہے آپ کچھ جاتا جاتا کہنا چاہتی ہیں ارفا کچھ ٹپس دینا چاہتی ہیں آپ نے بڑی زبردست ٹپس بھی دیئے تو اس وقت گرم پانی کا استعمال اور باقی سارے چیزیں کتنی ہیلپفل ہو سکتی ہیں دیکھیں جو سب سے ضروری چیز میں بتانا چاہوں گی وہ تو یہ ہے کہ ہائیجین ہیلتھ ان سب چیزوں کے مطلق سب لوگ کافی زیادہ بتا رہے ہیں لیکن منٹل فوکس بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا فیر کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اگر آپ فیر فل ہیں تو آپ جتنا ورزی ہائیجین کا حیال رکھ لیں آپ دوائیوں کا حیال رکھ لیں آپ کو پھر بھی اثر کرے گا وہ آپ کے اوپر تو اس لئے پلیز اس بات اپنے اندر بہت زیادہ چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ساف سترے رہیے اپنے محول کا خیال رکھئے اور ڈرنا نہیں ہے ڈر کے ہم اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے احتیاط صرف یہی ہے کہ آپ ساف سترے رہیے ہائیجین کا خیال رکھئے اور اللہ تعالیٰ سے دستے دعا کیجئے رو کے گڑ گڑا کے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو اس آفت سے نجات دلا دیں تمام اہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نے کے بعد